اسلام علیکم فیوورڈز کیسا میرا نصیب کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آمنہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ کس سے ملنے جا رہی اور تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی یہ کہہ کر آمنہ گھر سے چلی جاتی ہے اور طوبہ جو کہ یہ نہیں جانتی کہ آمنہ اس وقت گھر میں نہیں ہے اور طوبہ سارے گھر میں آمنہ کو تلاش کرتی ہے لیکن آمنہ اسے کہیں نہیں ملتی تو طوبہ اشگفتہ کے پاس آ کر اسے پوچھتی ہے کہ آمنہ کہاں ہے وہ مجھے اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہی مجھے اسے گھر کے کام کروانے ہیں آمنہ جو کہ کس سے ملنے کے لئے گھر سے باہر جاتی ہے لیکن طوبہ کو اس بارے میں پتا نہیں ہوتا کیونکہ وہ صرف اپنی ماں کو بتا کر جاتی ہے کہ وہ کس سے ملنے جا رہی ہے تو توبہ اسے گھر میں نہ دیکھ کر کافی حران ہوتی ہے جب رشید صاحب گھر آتے ہیں تو توبہ اس بارے میں رشید صاحب سے بات کرتی ہے اور آمنہ کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ اسے بنا بتائے کہ کہیں باہر جلی گئی ہے تو رشید صاحب یہ سن کر کافی حصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم آنے دو آمنہ کو واپس میں پوچھتا ہوں اس سے کہ گھر میں بنا کسی کو بتائے یہ کیسے باہر جا سکتی ہے کیونکہ رشید صاحب یہ جانتے ہیں کہ آمنہ تو پہلے سلیم سے ملنے گھر سے جبائے جاتی تھی تو اب سلیم تو نہیں ہے تو پھر آمنہ کسی اور لڑکی کے ساتھ کوئی چکر جلا رہی ہوگی یہ سوچتے ہیں رشید صاحب اور توبہ جو کہ نہیں جانتی کہ آمنہ کس طرح کی لڑکی ہے تو رشید صاحب آمنہ کے بارے میں اس کو سب کچھ بتا دیتے ہیں تو توبہ یہ سب سن کر کافی حران ہوتی ہے اور جب آمنہ گھر آتی ہے تو توبہ آمنہ پر بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور آمنہ توبہ کے پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتائے گی کہ وہ باہر کیوں اور کس سے ملنے گئی تھی اور اب آمنہ اور شگفتہ دونوں مل کر توبہ کو پریشان کرنے کے نئے نئے منصوبے بناتی ہیں اور پورے گھر کے کام اس سے کرواتی ہیں تاکہ وہ خود سے ہی تنگ ہو کر اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے اور توبہ اس بارے میں بھی انجان ہے کہ اس کے خلاف کیا کیا منصوبے بن رہے ہیں جس کے بعد انیلا اپنے بابا کے گہنے پر گھر آتی ہے تو شگفتہ سے ملنے تو وہاں آ جا کر انیلا یہ دیکھتے ہیں کہ آمنہ سارے گھر کی کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ انیلا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ انیلا تم کہاں چلی گئی تھی تمہارے جانے کے بعد بابا بہت بدل گئے ہیں اور ان کی بیوی مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے سارے گھر کے کام مجھ سے کرواتی ہے تم ان سے کہو کہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں بابا ضرور تمہاری بات مانیں گے تو انیلا اس سے کہتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو میں نے اس بارے میں بابا سے بات کر لی اور مجھے امید ہے کہ وہ میری بات ضرور مانیں گے اور وہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے جس کے بعد انیلا اپنے بابا سے بات کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ بابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے آپ آمنہ اور امی کو معاف کر دیں بابا ان دونوں نے مجھ پہ سارے زندگی ظلم کیا ہے لیکن میں سب کچھ بھول چکی ہوں تو اس کے بابا کہتے ہیں کہ بیٹا یہ دونوں معافی کے قابل نہیں ہیں تو نیلا کہتے ہیں کہ بابا جب میں ان دونوں کو معاف کر سکتی ہوں تو پھر آپ کیوں نہیں کر سکتے پلیز انہیں معاف کر دیں تو اس کے بابا کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا میں تمہاری اس بات پر ضرور سوچوں گا تو آپ سب کو کیا لگتا ہے اس کہانی میں کون سا نعم ہوڑا ہے گا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو اچھ لگے تو ویڈیو کو لائک اور شئر کرنے کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز بہت سانی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ